یہ بڑی زبردست بنتی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویسے تو یہاں پہ عید کی نماز پانچ بچ کے پچیس منٹ پہ تھی یہاں پہ جو کسائی زرحت آگئے ہیں اور اندر بکرے بغیرہ باندے ہوئے ہیں یہ جو ہے نا ہے بیف کی پہلی ہنڈی تیار ہو رہی ہے تو گائز یہ کولر چلا دیا ہے اس سے ہی ہوگا کہ روم تھنڈا رہے گا اور یہ دیکھیں اس کے اوپر پانی شانی بھی چال رہا ہے تو پانی کی وجہ سے اس کی ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور بکروں کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے بکرا یا کوئی بھی جانور ہے اس کے لیے کولر بہت بیسٹ ہے ہاں کیا دیکھ رہے ہیں دانت دیکھ رہے ہیں کتنے ہیں دوندائی دوندائی ہے ابھی تک تو دوندائی ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس یہ بیس دن ہو گیا ہے ابھی تک دوندائی ہے گائز یہ دیکھیں ایک چوزا اور ایک مرگی یہ دونوں جو ہیں رات کو ڈبے میں مر گئے اس کا پتہ نہیں چلا کہ ان کو کیا ہوا ہے گوڈ مارننگ السلام علیکم کیا لگی گائز آج عید کا دن ہے اور جناب بکرے جو ہے نا بڑی پریشان اور خموش خموش ہے کیوں بھی آپ کا کیا حال ہے آجو آگیا تو ابھی ان کے کچھ پناتے ہیں پٹھے شکھے ان کے لے جی اس نے تھوڑے سے پٹھے کھائے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑے سے کھا رہا ہے اور دوسرا تو بالکل نہیں کھا رہا ہے کھالو 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 ابھی قربان ہو جائے نا آپ نے ویسے تو یہاں پہ عید کی نماز پانچ بچ کے پچیس منٹ پہ تھی اور جو اینڈ پہ نماز تھی وہ ساڑھے چھے بجے تھی تو اس طرح جو عید کی نماز ہے نا وہ بہت جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ لوگوں نے جانور بغیرہ قربان کرنے ہوتے ہیں یہاں پہ جو کسائی زراحت آگئے ہیں اور اندر بکرے بغیرہ باندے ہوئے ہیں تو ابھی ان کو زبا بغیرہ کرنے لگے ہیں یہ جو ہے بیف کی پہلی ہنڈی تھیار ہو رہی ہے یہ ایک سیسٹر کی طرف سے گوشت آیا تھا تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال لو ویسے ابھی اس کا پہلے اس کا پانی تو ڈرائے ہونے تو نا ٹھر ہو بھی پہلے اس کا پانی ڈرائے ہوگا پھر اس کے اندر پانی ڈال لیں پہلو جی اس کے اندر آپ دو گلاس پانی زیادہ ڈالے گا تقریباً ایک لیٹر پانی ڈال جیگا اس کے اندر ہاں تین بلاس ڈال لو اب اس کو سٹیم دے دو علی بھائی پریشر کو پر بند کر دیں گے ٹھیک ہے علی بھائی علی بھائی کسائی نہیں ہے آپ کا ٹھیک ہے آر بھائی آنے ٹھیک ہے آر بھائی آنے ایس تمہارا بکرہ زیبا ہونے لگا نہیں کرنا کیوں بیٹا زیبا کرنے کے لیے لائے ہیں یہ قربانی ہے بکرے ایسے ہی پھر اللہ کی راہ میں جانا اس نے جنت میں جانا ہے گوش کھاؤ گے نہیں نہیں کھاؤ گے زیبا کر دیں نہیں نہیں کرنا ایسی چل رہا ہے آپ ایسی میں بیٹھو ٹھیک ہے بھائی نہیں آنا آپ نے موننگ پرنسیز کیا آل ہے ہماری پرنسیز اٹھے گئے گوڈ موننگ اید مبارک اید مبارک ہارا پیارا بیٹا اید مبارک 2 آرز لیٹر جو ہماری پیلی ریسپی ہے جناب یہ ہم بنانے لگے ہیں یہ ہمارے پاس بیف ہے اس کے اندر سے ہم نے ہڈ ڈیشہ ڈی نکال دی ہے اور ابھی سب سے پہلے اس کا کیمہ بنائیں گے تو کیمے کے لیے یہاں پہ ادرک لسن اور سبز مرچے ریڈی ہو رہی ہیں اچھا ساری چیزوں کو ہم نے یہاں پہ بوٹیوں کے اندر ہی مکس کر لینا پھر ہی کباب کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ بہترین آتا ہے اور ہر کباب کا جو نا وہ طریقے کار علاق دوتا ہے کسی کے اندر چربی جاتی ہے یہ جو کباب ہے نا یہ آج آپ کو اس کے اندر ہی پیاز اس کا جائے گا اس کے اندر ہی مسالہ جائے گا اور یہ بہت ہی زبردرستے کے ڈیفرنٹ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو اچھی طرح اس کو مکس کر لینا دیکھیں بوٹیوں کو مسالہ اچھی طرح چپک گیا ہے تو یہ پورا ٹیسٹ پیدا کرے گا کباب کے اندر یہاں پہ دیکھیں گائز سارا مسالہ اسکیمے کے اندر مکس ہو رہا ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ کباب ہمارا تیار ہو گیا ابھی اس کو آئل کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھیں جناب اسی طرح سے ہم سارے کباب تیار کر کے اس کے اندر ڈال دیں گے جتنی سپیس ہے اس کے اندر یہ دیکھیں ابھی کباب جو ہے نا یہ شلنگ ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے اندر سپیس بنتی جا رہی ہے لیں بہترین قسم کے کباب ہمارے فرائی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاءاللہ کی فائنل لوگ دیکھیں کتنی زبردست ہے ماشاءاللہ پھل جوسی اور مزیدار ہے اسلام علیکم گائز کیا آل چال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے میری طرف سے تمام بہن بھائیوں کو عید مبارک آج عید کا دوسرا دن ہے اور کل کا جو دن تھا وہ ماشاءاللہ سارا دن قربانی اور گوشت باننے میں گزر گیا اور آج الحمدللہ سے ہم تھوڑی سی گھر کی کوکنگ بغیرہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں گھر میں کلیننگ اور یہ ساری چیزیں ہم نے آج کمپلیٹ کی ہیں تو آج کا جو بلوگ ہے نا وہ بڑا مزیدار اور انٹرسٹنگ ہے آپ نے ہمارے سارے رہنا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے تو چلیں آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اسیز یہاں پہ بنا رہی ہے آج مٹن بریانی تو اس کے لیے سب سے پہلے پیاز اور یہ تڑکا شرکا ریڈی کر لیا ہے اس کے لیے گوش بھی واش کر لیا ہے اور چاولوں کو بھی بگو دیا ہے کیوں جی ایسی ہے نا تو مٹن بریانی جو ہے اس کی خاص بات کیا ہے اس کو پریس کر لگتا ہے گوش کر لانے کے یہ خاص بات ہے تو گائز مٹن بریانی بنا رہے کے لیے میسیز نے جو خاص بات بتا ہے اس کو پریس کر لگتا ہے اپن پورٹ میں اتنی زیادہ گھرمی میں یہ بنانا بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ پریس کر لگتا ہے پانرہ منٹ لگے گے کھلے برتنگ اپنا ہے تو ایک گھنٹہ گوش کو گلانے کے لیے لگے گا پہلے اچھا اب پیاز کے بعد اس کے اندر جائے گا جناب گوش اور یہاں پہ پیاز کے اندر گوش کو بھوننا ضروری ہوتا ہے سمیل بغیرہ ختم ہو جائے کیونکہ پریس کر لگتا ہے میں نے اس کی سمیل نہیں کا آگیا ہے ہاں اس کو پہلے کیا کیا آپ نے پانی میں تھوڑا سا کوئل کر دیا وہ جو اس کا بلڈ تھا اس سمیل ساری ختم ہو گئے ساپ شترا ہو گیا ہے یہ اچھے ہی نہیں لگتا ہم 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 سارا فریش اور نیٹ لگ رہا ہے تو بھی نو بلڈی ساپ اس سے کیسے سمیل آئی گی چیز اندر میں تو گائیس یہ جو پروسس ہے نا یہ کرنا چاہیے پانی وغیرہ نکال لینا چاہیے اگر گوش میں اسے سمیل آ رہی ہے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہاں پہ چاول بگوکے رکھ دی ہیں مرچیں یہاں پہ کٹنگ شٹنگ ہو رہی ہیں مرچوں کی مسالہ اس کے اندر پیسٹ پیسٹ وغیرہ بن گیا ہے خوش وات میں اندر تھی اور بہت زیادہ روہ رہی ہے کیوں رہا ہے ککا کیوں رہا ہے کیا ہوا ہے ادھر آؤ میرے پاس کیا ہو بہا ہے آجو میرے پاس کیا ہو بہا ہے آپ نے کیا لینا ہے کیوں رہا ہے ککا بتاؤ ہاں بھوک لگی ہے کھانا کھانا ہے ہاں چلو آپ کو نا آپ کے فرائز بنا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے فرائز مگواہ ہوئے ہیں جناب جب یہ کہتی ہے اس کو تھوڑے سے فرائز مل جاتے ہیں فرش فرش گائز اس دفعہ جو عید ہے نا بہت زیادہ گرم موسم میں آئی ہے تمپریچر جو ہے نا وہ 47 48 جا رہا ہے تو روش فاطمہ نے نا ابھی رونا سٹارٹ کر دیا یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کی طرف کیمرہ کرتا ہوں یہ اپنی پیاری سی سمائل دے دیتی ہے اور جب میں اپنا بلوگ بناتا ہوں یہ رونا سٹارٹ کر دیتی ہے کہ پاپا بلوگ کیوں بنا رہے ہیں اچھا میں آپ سے تمپریچر کی بات کر رہا تھا 47 48 ہے تو ایسی دیکھیں میرا کپ سے چال رہا ہے لیکن ابھی بھی روم جو ہے نا وہ لیول نہیں ہوا فل گرمی ہے اویس تم ایسی کے آگے پڑے ہوئے ہو گرمی لگتی ہے گرمی بہت زیادہ ہے اویس کل بہت زیادہ رویا ہے جب ہم بکرہ زبا کر رہے تھے نا تو یہ بہت زیادہ رو رہا تھا کہتا تھا کہ میں نے اس بکرے کو زبا ہونے ہی نہیں دینا تو اس کو بڑی مشکل سے میں نے منایا اور اس کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا جو کہ اویس آپ کو خود ہی بتائے گا ہاں جی کیا وعدہ کیا تھا آپ کے ساتھ چھوٹا سا بکرہ لے دوں گا تو پھر اس کو کیا کرو گے آپ میں اس کو بڑا کر لوں گا خانہ کھلا کے خانہ کھلا کے بڑا کر لو گے تو میں نے تو کہا تھا کہ آپ کو پلاسٹک کا بکرہ لے دیتے ہیں وہ گند نہیں ڈالے گا وہ نہیں اسلی اسلی والا لےنا ہے لے جی وحث کہہ رہا ہے چھوٹا سا میں نے اسلی والا بکرہ لےنا ہے کیوں روش واتما کیوں رو ہو رہی ہے تم ادر سے کوئی ٹوائے لو نا بھائی کا یہاں سے لو ٹوائے یہاں سے نکال لو ٹوائے جا کے نکال لو کیا ہے تمہارے پاس جاؤ نکال لو ادھر سے نکال لو آگے سے جا کے ٹوائے ادھر ابراہیم نے اپنے نا سارے ٹوائے بغیرہ رکھے ہوئے ہی دیکھیں یہ اس کے شاپ پر سوپر پڑے ہیں تو روش کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کے ٹوائے پڑے ہیں تو یہ جناب جا کے نا یہاں سے چھپ کے اسے جاتی ہے اور یہاں سے جا کے نا اس کے ٹوائے نکال کے اور یہ کھیلنا سٹارٹ کر دیتی ہے یہاں پہ دیکھیں بریانی کے لئے مٹن بھی ریڈی ہو گیا اور ساتھ میں رائس بھی بوائل ہو رہے ہیں اچھا جی یہاں پہ دیکھیں اب اس کے اوپر ڈریکٹ میسیس کہہ رہی ہے میں چاول ڈالوں گی اور یہ بریانی جو ہے میں نے اس کی ریسپیز کافی زیادہ شیئر کی ہوئی آپ کے ساتھ یہ بڑی زبردست بنتی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاول نے ٹوٹے ہاں چاول تم بھی آجاتے ہیں صحیح اروش فاتما تم کیوں تنگ کر رہی ہو کیوں تنگ کر رہی ہو وہ کہتے ہیں ماما بکر لے باز گرمی بہت زیادہ ہے اسی بھی بند ہو گیا چلو تم اس کو کمپلیٹ کرو میں آنا پھر اندر جاگے اسی اون کرتا ہوں دوبارہ سے